خوب ہے تیرا دیان خوب ہے ہزرت خواج رحمت اللہ علیہ کے پوتے کی ہشہ بتاؤں گا خواج رحمت اللہ علیہ کے پوتے کا نام حضرت سید خواجہ ندیم اللہ حسینی رحمت اللہ علیہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف خواج رحمت اللہ علیہ کی درگا اوڑ پرانے کھدیمی گیٹ کے باجو میں ہے حضرت نظیم اللہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ کی مشہور کرامت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی عمر سات سال کی تھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزر رحمت اللہ تعالیٰ شیر پر سوار تھے اور بچوں کو اپنی لگام بنائے ہوئے تھے اور کوڑی کی جگہ پر ساپ کو اپنے ہاتھ میں کوڑا بنائے ہوئے تھے جب یہ شان حضرت نظیم اللہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جاندار کو اپنی سواری بنائی ہے میں دیکھئے جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میں اپنی سواری بناتا ہوں تو حضرت نظیم اللہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ دیوار پر سوار ہو جاتے ہیں اور دیوار کو حکم دیتے ہیں کہ اے دیوار اے دیوار تو مجھے اس بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس لے جا تو وہ دیوار آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو سواری کراتے ہوئے اس بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئی جب وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ یہ عظیم کرامت دیکھتے ہیں تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ دنگ رہ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ حضرت خوجہ بندن آواز رحمت اللہ تعالیٰ کے پوتے جو سات سال کی عمر کے ہیں ان کی یہ شان ہے تو حضرت خوجہ بندن آواز رحمت اللہ تعالیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا جس پر حضرت ندیم اللہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ سوار ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک مرتبہ میری بھی زیارت ہوگی تو آپ کو اس دیوار کی اچھی طریقے سے زیارت بھی کراؤں گا وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کا نام ہے راجہ باگ شیر سوار رحمت اللہ تعالیٰ اور وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کی مزار شریف کرناٹک میں بسوقل یا نامی علاقے میں موجود ہے جب یہ بات حضرت خوجہ بندن آواز رحمت اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتی ہے حضرت خوجہ ندیم اللہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کو ایسی کرامت دکھاتے ہیں کہ وہ خوف سے واپس چلے گئے حضرت خوجہ بندن آواز رحمت اللہ تعالیٰ آ کر حضرت ندیم اللہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ کو ڈاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ایک میمان کو واپس بھیج دیئے آپ نے یہ صحیح نہیں کیے ایندہ سے ایسے کام نہیں کرنا جب دادا کی یہ ڈاٹ حضرت ندیم اللہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ سنتے ہیں تو دادا کا یہ جلال دیکھ کر حضرت ندیم اللہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ در کر چلے جاتے ہیں اور دو رکاعت نماز ادا کرتے ہیں پھر زمین پر اپنی چھڑی لے کر زرب لگاتے ہیں تو وہ زمین شک ہو جاتی ہے تو پھر حضرت خوضہ بند نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے پوتے حضرت ندیم اللہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ اس زمین میں سما جاتے ہیں سات سال کی عمر میں زندہ آپ اس زمین میں چلے گئے جب یہ بات حضرت خوضہ بند نواز رحمت اللہ تعالیٰ کو پتا چلتی ہے تو آپ دوڑتے ہوئے اس جگہ پر جاتے ہیں پھر اس جگہ سے آواز آتی ہے کہ دادا جان میں واپس نہیں آسکتا آپ میرے حق میں دعا فرمائیے اور میرے حق میں دو رکاعت شکرانہ نماز ادا کریے تو سات سال کی عمر میں حضرت ندیم اللہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ زندہ زمین میں سما گئے تھے آج بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی مزار سے کرامتوں کا ظہر ہوتے رہتا ہے اور جن حاسب وغیرہ جن لوگوں پر حاوی ہو جاتے ہیں وہ آپ کے دربار میں جیسے ہی حاضر ہوتا ہے جتنا بھی بڑا جن ہو یا کوئی بھی بھلا ہو وہ حضرت ندیم اللہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ کی صدقے سے دور ہو جاتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آپ بھی حضرت ندیم اللہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ کے مدار پر حاضری دے اور دھیروں ثواب کمائے اور آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کا لائک کر دیجئے چینل پر نئے تو سسکرائب کر دیجئے اور بیل اکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکشن جلدی مل سکے اور آپ مجھے اپنے بات بلانا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹرگرام میں میسج کرنا ملتے اگلے بلوک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ